موسیقی جب مارکٹ 1.20 ٹریلین پہ تھی تو بی ٹی سی ڈومینس سٹرونگ تھا یہ بات سمجھ میں آتی تھی لیکن اس وقت مارکٹ 1.05 ٹریلین پہ آ چکی ہے اتنا بڑا سمجھنے مارکٹ سے سرمایا بلکل سوائب ہو چکا ہے غائب ہو چکا ہے اس کے باوجود یہاں پہ ڈومینس نے ایک مرتبہ پھر سے انگریز ہونا شروع کر دیا ہے آج بی ٹی سی کے پرائز میں دوستو جو ٹوٹل لوٹیشن رہی وہ پورے چار سو ڈالر کی تھی اسے میں والٹیلٹی ہی کنسیڈر کروں گا کیونکہ دو سو ڈالر پمپ ڈاؤن سائٹ پہ اور دو سو ڈالر پمپ اپ سائٹ پہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا اور یہ ختم نہیں ہونے والا سو غائب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بائی ناس کا جو فرد ہے وہ مسلسل بھرتا چلا جا رہا ہے بہت سی ایسی ماہرین ہیں جن کا کہنا ہے جو یعنی کہ میں آپ سے وہی انفرومیشن شیئر کروں گا جو نیوز اس وقت مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں جیسے ہی بی ان بی کے جو پرائز ہیں دوستو مارکٹ میں ڈاؤن کرتے ہیں زیادہ تر جو بائی ناس سے سمجھ لیں کہ بغض رکھنے والے ایلیمنٹس ہیں جو بائی ناس سے سمجھ لیں ایک تیاری بات ہے ایک ایکچینج مارکٹ میں ویلیو رکھتی ہے تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی مارکٹ میں رہتے ہیں تو وہ فوری طور پر کہنا شروع کر دیتے ہیں جی کہ بائی ناس کا وہی حال ہوگا جو ایف ٹی ایکس کا ہوگا ٹھیک ہے مارکٹ میں آج ایک آرٹیکل دیکھنے کو ملا جو میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس فرڈ کی وجہ سے ایک بہت بڑے یوزر کی تاتات دوستو بیٹ گیٹ اور بائی بیٹ ایکچینج پر انکریز ہو رہی ہے یعنی کہ مارکٹ ڈائنمکس بتا رہی ہیں کہ بائی بیٹ اینڈ بیٹ گیٹ سرچ ایس بائی ناس اینڈ کوئن بیس ریس چیلنجز یعنی کہ بائی ناس اور کوئن بیس کا جو یوزر ہے وہ ڈر کے مارے اس وقت زیادہ تر جو میں نے ایوریج یہاں پر دیکھی ہے دوستو وہ بیٹ گیٹ کی دیکھی ہے تو دنیا اپنا سرمایہ یہاں پر موف کر رہی ہے خیر اس کے اندر کیا ریالیٹی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور اکثر اوقات ایسا ہوا ہے پچھلے تین سال تھے تو دوستو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی بی این بی کے پرائیس گرتے ہیں اور ہیکرز کا اٹیک ہوتا ہے ایکچینج پر کوئی پرابلمز آتی ہیں اور ویسے بھی بائی ناس کو یعنی کہ سیزی کو بھی ایسی سی کی جانب سے جو مسائل کا سامنا ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا وہ اپنے آپ میں ہی بائی ناس کے لیے ایک چیلنج ہے جس کی وجہ سے یہاں پر بی این بی کے پرائیس گرتے رہے ہیں اور بی این بی کی نئی بلکل نئی سپورٹ این رزستس یہاں پر بن رہی گیا اور وہ ہوگی چند دنوں کی مہمان کیونکہ ایسا پاسٹ میں بہت دفعہ ہوا ہے لاسٹ ٹیم جب ہوا تھا تو بی این بی نے ون نائٹی فائی ون نائٹی سیون کا لو دیا تھا اور اس کے بعد بی این بی کنٹرول نہیں ہو سکا تھا تو گائز ابھی یہ فیلال جو آرٹیکل ہے یہ مارکٹ میں بائی ناس کو بہت ہی زیادہ چونڈ پہنچا رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ ایک آرٹیکل وہ بھی ایف ایکس سٹریٹ جیسی ایک ویب سائٹ جہاں پر ایشو کر دے کہ جی بائی بٹ اور بڈ گیٹ کا جو سرمایہ ہے وہ لائیول وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ظاہری بات ہے مجھے بھی بہت زیادہ ای میل اور میسیجز تھے حالانکہ یہ مارکٹ سٹک ہے بہت ہی کم ٹریٹ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سوال یہی تھا کہ کیا ہم اپنے فنڈ یہاں سے ٹرانسفر کر لیں تو گائز دیکھیں فنڈ مارکٹ میں چل رہا ہے تو میں ایسے حالات میں کبھی بھی اپنے ویورز کو فراموش نہیں کرتا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے اندر ایک پینک ہے پریشانی ہے تو ڈیفینٹلی آپ اپنے آپ کے لیے جو بہتر فیصلہ ہے وہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک فائنانشل ایڈوائز ہو جاتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ فلانی ایکچینج پہ چلے جائیں آپ ڈمکانی ایکچینج پہ چلے جائیں کرنی آپ نے اپنی ہے ٹھیک ہے آپ کا سرمایہ ہے آپ خود سوچیں کہ کیا بیسٹ ہے لہذا یہی وہ آرٹیکل تھا جس کی بیس کے اوپر بہت زیادہ ویورز کے اندر پینک آیا اور یہ ایک بقاعدہ طور پر ثبوت کے ساتھ آپ کو والیوم بتا رہے ہیں جی کہ بیٹ گیٹ میں اور بائی بیٹ میں آج کے دن ایک منمائیہ فرق آیا اس کی ریزن تھی کہ بی این بی کے پرائز اچانک کولیپس کر گئے سو گائز بی این بی کی ہماری جو سپورٹ تھی آج کی وہ تھی دو سو آٹھ سے دو سو اٹھارہ ڈالر کی جب صبح میں نے آپ سے مارکٹ شیئر کی تو بی این بی دو سو سولہ دو سو چودہ کے درمیان روٹیٹ ہو رہا تھا اور یہ بھری طرح گر گیا دو سو چھ ڈالر تک اس نے لو لگا دیا یعنی کہ گیارہ ڈالر کی اس کے پرائز میں کمی آئی اور یہ اگزیکٹلی سیمیلر پاسٹ پرفارمنسی اب اسے دیکھتے ہوئے اس کے کینرل چارٹ میں ایک نئی سپورٹ بن رہی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے شیئر کروں اور میں آپ سے پھر یہاں پر انفرمیشن شیئر کرنا چاہوں گا کہ گائز this is not a financial advice آپ نے جو کرنا ہے خود مارکٹ کو سٹڈی کر کے کرنا ہے ٹھیک ہے اب گائز پچھلے فور اور میں مارکٹ مسلسل جب گری تو اس کے بعد اگر میں اس کے ٹرینڈ لائن کی طرف چلا جاؤں جو اس کی ہسٹری ہے ٹریڈنگ ویو کی تو وہ بتاتی ہے کہ یہاں پر پی این بی کی نیکس سپورٹ وان ایٹی سکس تک جا سکتی ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اگر اسے پاسٹ میں لے کر کے چلا جاؤں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو اس کے پرائز گائز اچھے خاصے پاسٹ میں ٹمپ کر چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے مارکٹ اس کی دوبارہ اٹھی تھی ٹھیک ہے تو اس وقت یہ دو سو بیس اور ایک سو چھاسی کے درمیان تھی تو یہ پاسٹ کیس کی سپورٹ ہمارے بڑے کام آ سکتی ہے ٹریڈ کے لیے تو یہ ایک چالیس ڈالر کا سمجھ لیں کیپ ہے پینتیس ڈالر کا سوری چالیس نہیں پینتیس ڈالر کا تو اس کے درمیان ایک بگ روٹیشن رہ سکتی ہے کیونکہ جو اس کا فرڈ کریئٹ ہوا ہوا ہے اس نے مارکٹ کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک یہ فرڈ بلکل نورمل تھا میں آپ کے ساتھ اس کی ڈسکشن بھی نہیں کر رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اس وقت یہ جو بھوت ہے اس کا فرڈ کا یہ بڑا ہوتا ہی چلا جا رہا ہے ہوتا ہی چلا جا رہا ہے تو enough is enough یہ وجہ ہے دوستو کہ اس وقت مارکٹ جو ہے وہ بند گلی میں آ کر کے کھڑی ہے anyway اس حالات میں میں ہمیشہ اپنے ویوورس کو ہی کی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ فیوچر ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو سوچ سمجھ کے کیجئے گا اسی لیے کہ انہوں نے کسی بھی وقت لیکویڈیشن ہائی لیول کی کر کے اکاؤنٹ اڑا کے رکھتے نہیں anyway یہ باتیں وہ دو سمجھ سکتے ہیں جو اچھے طریقے سے ٹریڈ کرنا جانتے ہیں فیوچر میں so guys bnb کی long اور short میں نے آپ سے شیئر کیا یہاں پر یعنی کہ ایک سو چھاسی سے دو سو کس کے درمیان اس کی روٹیشن رہ سکتی ہے دوسرا guys ہمارا یہاں پہ xrp کا جو سبورٹ اندرز لیول تھا بہت ہی زبردست رہا point 50 30 کا xrp نے لو دیا ہائی رہا point 52 20 کا تو یہ exactly اپنے دائرے میں اس نے ورکنگ کی ایک اچھی ٹریڈ دی آج xrp نے نیکس مارکٹ کیلئے xrp کا لو ہمیں point 49 20 تک دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ہائی کی بات کریں تو max point 51 50 مزید کے لیے guys آپ یہاں پر آتے ہیں سولانہ ہم نے صبح بائک کر لیا تھا 21 35 ٹھیک ہے جب ہم نے ہولڈنگ کی بات کی آپ سے اور اس کے بعد سولانہ نے 21 اس کے بعد ایک بڑا لو دیا 20 30 یہ کافی زیادہ بڑا لو تھا تو نیکس مارکٹ کے لیے سولانہ کی سپورڈوں کی 20 25 20 point 55 ڈوٹ کے ہماری سپورٹ تھی چار اشار 35 یوٹیلائز ہوئی ہائی رہا چار اشار 35 کا 10 سینڈ کی یہ ڈوٹ کی ٹریڈ تھی نیکس مارکٹ کے لیے چار اشار 35 اور 30 ہی اس کی سپورٹ رہے گی شبہ انہوں ابھی یہاں پر سوڑا سا بریک ہو رہا ہے اپنی ریکووری جو ہے اس کی کافی زیادہ سلو دکھائی دے رہی ہے پہلا ٹوکن ہے اس مارکٹ کا آج کا ایویکس جو آن ہولڈ ہے 10 اشار یا پچاس کی بائن ہو چکی ہے باقی سب یہاں پہ یونی سویپ اور چین لنک سیم بیہیویر ہے آٹم کی آج کی سپورٹ تھی سات اشار اشار ایویکس آٹم نے ہمیں لو دیا سات اشار اشار ایویکس ہی ہم اپنی سپورٹ کو دیکھیں گے ایویکس ہائی کے ایڈیرا دوستو اس مارکٹ میں سٹل اپنے سرکل میں ٹریٹ دے رہا ہے 06 1 اور 06 25 30 کے درمیان صرف سیمیلر لیول آج دوستو مارکٹ کیونکہ ایج آف دا کریش پہ ابھی بھی کھڑی ہے تو دوبارہ آئی سی پی فل کے اندر ایک بڑی کمی فل یا آئی سی پی کیا ہم لونگ ٹرم کے لیے بائی کر سکتے ہیں ایک لونگ ٹرم سال 24 25 کے لیے تو گائز اس وقت اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایک کام آپ ضرور کریں گے لونگ اتنا لونگ مت رکھ لیجے گا کیونکہ جیسے ہی فسٹ بول اور اسی تک کا ہائی دے سکتا ہے پہلے ہی بول رن میں ٹھیک ہے جو فس بول رن اب ہمیں دیکھنے کو ملے گا چاہے وہ سپٹمبر میں ملے یہاں سپٹمبر کے آغاز میں تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا الٹ ریک اس میں کام رہنا ہوگا ای پیٹی کی پانچ اشاریہ بہتر یا آپ اسے ستر بھی کہہ سکتے ہیں فردر ایک ویو لیتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ میکر اب تک ٹوٹل تین سو ڈالر اپنی رزیسس کھو چکا ہے یہ یہاں پر سات سو اسی تک کا لو دے سکتا ہے لیکن ایک دم نہیں اپ اینڈ ڈاؤن کرتا رہے گا اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے ساتھ ہی نیچے جائے گا ڈیول ای کی ہماری سپورٹ تھی باون اشاریہ اسی جو ابھی یہاں پر یوٹلائز نہیں ہوئی سو گائز آئی ایم ایکس کا والیم تھوڑا سا امپروف ہوا ہے اور سٹی ایکس کا بھی تو ابھی ہمارے پاس ان دونوں ٹوکن کی ایک سٹیپ پڑے ہوئے ہیں اگر ضرور پڑے گی تو ہی کیونکہ اگر اس نے ڈاؤن کرنا ہے تو اور کرنا ہے تو ہم اس کے لوئر کا بھی انتظار کریں گے کس کا سٹی ایکس کا اور آئی ایم ایکس سپورٹ ٹریڈنگ میں رہتے ہوئے یہاں پر گائز ایس این ایکس کی جو سپورٹ سے آج اور زیادہ بریک ہوئی مزید بریک ہو سکتی ہے تو لہذا بھی ہم اسے اگنور رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں جن ٹوکن میں سٹریند تھی وہ بھی تھوڑے سے ڈاؤن ہوئے ہیں ایف سوئی جو صبح 53 سنٹ پہ تھا 51 ساٹ پہ آ چکا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمارا ٹارکٹ بہت جلد اجیب ہو جائے یعنی کہ پوائنٹ فورٹی نائن ففٹی کا تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا لیکن یہ اپنے اسی لیول پہ واپس آ سکتا ہے سو جیسے ہی مارکٹ ڈم کرتی ہے یہ ایک ای ٹی پمپ کر جاتا ہے چوبیس چوبیس سینٹ کا پمپ کرتا ہے لیکن جیسے کہ آپ جاتے ہیں کہ اس کے پروڈکٹ میں کسی قسم کی کوئی سٹرنف مجود نہیں ہے سو گائز اے آر ویو کی بات کرتے ہیں آج اس نے مارکٹ میں ہماری سپورٹ زی چار اشار ای 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 بائی کرنے کے لئے تو اگر نیکس مارکٹ میں آپ کرتے بھی ہیں تو چار ای 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 بی 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 ٹی سی اور بی ٹی سی ابھی بی بی رن میں پھس چکا ہے یعنی کہ مارکٹ اس کی کبھی بھی ڈاؤن کر سکتی ہے اس کا لوم مومنٹم بہت کلیرلی ساؤنڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت بڑا ایک حادثہ ہوگا کہ مارکٹ یہاں سے پمپ کر جائے فیلحال اس کی جو ابھی سپورٹ جو کینڈل کلوز ہو رہی ہے دوستو وہ بیرش ہیمر ہیڈ ہے اور کافی زیادہ ویک ہے حالانکہ فٹ میں ہیلدی ہوتی ہے لیکن یہاں پھر اس کے کوئی اثرات نہیں ہیں پچھلے بارہ گھنٹوں کی کینڈل نہ ڈسکس کرنے کی قابل ہے بلکہ آخری جو ہے وہ بولش مارو حضور بن رہی ہے تو گائز مارکٹ اتنا تو ضرور کر سکتی ہے کہ اپنے آپ کو سیف کر لے تو سیف کے لئے سیل ہمارے پاس چھبیس ہزار چار سو نووے سے بہتر کوئی لیول نہیں ہے اور آرٹ کوئن کے میں بات کروں تو اسی طرح ہی گائز پہلی ترجی صرف سولانہ ہی ہو سکتی ہے اس مارکٹ کے اندر اور ایتھ بی ٹی سی نے آج ٹو ٹائم پچیس ہزار آٹھ سو بارہ کا لو دیا بی ٹی سی ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ وہ اپنا کوارٹر پروٹیکٹ کر رہا ہے یعنی کے پچیس ہزار کا لیول تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ٹویٹر جو ری برینڈ ہو کر ایکس ہو چکا ہے میں پھر آپ کو بتا دوں وہاں پر سٹل ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مارکٹ کریش کرے گی مارکٹ کریش کرے گی تو ہم نے فیلال اپنے لیول سیکھ نہیں تو اس مارکٹ میں سٹل اس کی ویکر زون تو چھبیس ہزار ہی ہے لیکن کریشنگ زون ہوگی پچیس ہزار پانچ سو تس آگے بڑھتے ہیں گائز ایتریم کے گینل ٹرائٹ کی طرف صبح جب آپ سے ایتریم کی مارکٹ شیئر کی تو ہم سولہ سو ستر پہ تھے اس کے بعد اس نے سولہ سو ترہ سی کا ہائی دیا اب گائز آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ میں آپ سے صرف دو سپورٹ شیئر کر رہا ہوں ایک سولہ سو سو پچاس کی دوسری سولہ سو سو دس کی تو ایتریم نے سولہ سو انچاس کو ایبسلوٹلی یہاں پر ٹچ کیا ٹھیک یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ پمپ کر گیا پمپ کیا اس نے گائز تقریبا سولہ سو چوہتر تو آپ کو اس میں چوبیس ڈالر کی ٹریڈ ملی نسبت بی ٹی سی کے ایتریم نے ایک اچھی ورکنگ کی تو یہ ہوتی ہے دوستو سپورٹ جو ہمیں فائدہ دینے میں کامیابی جہاں پہ سمجھ لے دیتی ہے تو ابھی یہاں پر ایک بریش ہیمر ہیڈ بن رہی ہے دی کلوزنگ کے ساتھ یہ کلوزنگ کینڈل ہے اس کا مطبعہ یہ ہے کہ مارکٹ کل تھوڑی سی یہاں سے تھوڑا سا پوش لے سکتی ہے لیکن سٹل سولہ سو پچاس کو آپ فرسٹ سپورٹ رکھیں گے اور سیکنڈ سولہ سو سو سپوز اگر آپ نے سولہ سو پچاس کا آج ٹارگٹ لیا تھا اور آپ کو سکس ملی ہے تو آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھ کیونکہ بائیناس کا فرد دوستو کنٹرول نہیں ہو رہا یہ بات سمجھ نہیں ہو رہا تو ہی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جس سے اس کا لومی ٹول پکڑ رہا ہے تو گئیز یہاں پر ہمیں سولہ سو چوہتر سے یہ سولہ سو نوے تک ابھی جاتی دکھائی نہیں دے رہی حالانکہ یہ ایک بک پولش محروب بند سکتی ہے لیکن چانس کم ہے تو سپورٹ اس کی گئیز دو کی رہے گی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے اور سٹل ایتھریم کو اگر کوئی ایڈوانٹیج حاصل ہے تو وہ اس کے فیوچر کے جو ایٹی ایف پاس ہوئے تھے اسی کا ہے میکس ریزسٹنس اور سیف زون اس کی رہے گی دوستو سولہ سو نوے پہ پنتالس منٹ کی ریزسٹنس سو گائیز صبح تک اللہ حافظ